ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل حضرت اب یہ بھی اسطلاح سنتے ہیں عام طور پر اتباع سنت کی تو اتباع سنت اور اتباع حدیث کیا اس میں کوئی فرق ہے یہ حدیث اور سنت دونوں کے اندر ایک بڑا بنیادی علمی فرق ہے حدیث جو ہے وہ منصوخ ناسخ جو بھی عمل منصوخ ناسخ سب کو حدیث کہتے ہیں جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ آپ کا عمل ہے قول ہے فعل ہے ارشاد ہے سب کو حدیث کہا جائے گا اور سنت اس کو کہا جائے گا جس پر آپ کا دائمی عمل ہے آپ نے اس پر دائمی عمل کیا ہے اس پر اندر نصہ کوئی منصوخ نہیں ہوا الطریقت المسلوقہ فی الدین کہ دین میں مسلسل وطریقہ قائم ودائم ہو گیا اس کو سنت کہا جاتا ہے لہذا سنت کا درجہ جو حدیث سے اوپر ہے اس معنی میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایک گویا کہ طریقہ تیار ہو گیا اب یہ امت اس پر عمل کر رہی ہے وہ ہوتی سنت اور حدیث کے اندر نصہ منصوخ کی بحث بھی چلتی ہے حدیثوں میں تو وہ سارے آق میں اقوال و شہدت وہ حدیث کہلاتے ہیں تو اس سے اتباع سنت کہا جاتا ہے اتباع حدیث نہیں کہا جاتا وہنہ اتباع حدیث کی بات ہو تو حدیث کے اندر تو یہ بھی آتا ہے کہ نماز کی حالت میں وہ شروع شروع میں بات کرنے کی بھی اجازت تھی سلام کے جواب دینے کی اجازت تھی اب حدیث میں آتا ہے اب ایک نماز نماز میں ہے کوئی دوسرا مسیح میں داخل وہ کہا اسلام علیکم تو نماز ہی کہہ سکتا تھا والیکم السلام یہ ہوتا تھا اب اگر حدیث نیری کو دیکھے گا تو وہ تو کل کو نماز میں سلام دعا کرنے لگ جائے گا اور بہت سے بےوقع یہ کرتے ہیں وہ حدیث پڑھتے ہیں حدیث پہ وہ اچھا سلام کی اجازت ہے تو آج کا تو سیل فون کا زمانہ ہے نا تو جناب وہ سیل فون بجا وہ نے اٹھایا والیکم السلام آنف السلام جیب میں سیل فون ڈال کر سلام کا جواب بھی دے دیا اور آنف السلام بھی کہہ دیا تو جبکہ وہ حدیثوں میں وہاں چھوٹی موٹی گفتگوی خیر خیر کی اجازت تھی لیکن بعد میں منع ہو گئی اب یہ دیکھو حدیث تو موجود ہے لیکن منصوخ ہو چکی ہے لیکن سنت یہ ہے کہ اب منصوخ ہو گئی اب آپ کو بولنے کی اجازت نہیں یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ مسجد میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے حالت میں تو انہوں نے سلام کیا آپ نے جواب نہیں دیا تو ان کو بڑا پریشانی لائق ہو گئی پتہ رسول اللہ ناراض ہو گئے ان کو اپنے سارے گناہ یاد آنے لگے کتائیہ یاد آنے لگی کہ رسول اللہ پتہ نہیں کس بات پر ناراض ہو گئے جب آپ نے سلام پھیرا اب آپ نے جواب دیا اور فرمایا کہ ابن مسعود اللہ تعالیٰ نے اب نماز میں بولنے سے منع کر دیا تو منع پہلے تھوڑا بہت چلنے کی اجازت تھی نماز میں لیکن بعد میں منع کر دی اب نیری حدیثوں کو دیکھ کے ترجمہ دیکھ کے کوئی اگر دین سیکھنے کوشی کرے گا تو دھوکہ کھائے گا لیکن سنت یہ ہے کہ جو طریقہ جو ہے فکس ہو گیا ہے امت کی اتباع کے لیے اس کو سنت کہتے ہیں اس سے لفظ اتباع سنت استعمال کیا جاتا ہے اتباع حدیث نے استعمال کیا جاتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو حضرت اسی قائدے کے مطابق جو رفایدین کی سنت ہے وہ پہلے قابل عمل تھی اب نہیں ہے ظاہر ہے بلکل وہ یک علمی بحث چلتی ہے کہ اس کے اندر سنت اب یہ ہے کہ رفایدین نہ کرنا باقی حدیث میں آتا ہے کہ رفایدین آپ نے پہلے کیا بھی ہے اس کے اندر شوافی کی آناف کی بحث چلتی ہے لہذا اب یہ ہے کہ سنت یہ ہے کہ آپ رفایدین نہ کریں آپ رفایدین نہ کریں